تو اس میں ایمان کا جو پانچوں رکن ہے وہ آخرت کے دن پر ایمان ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت پر ایمان کا تذکرہ قرآن میں بہت جگہ فرمایا ہے خصوصاً آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ پڑھئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین دن میں ہم سترہ مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں صرف فرض نمازوں میں مالکی یوم الدین مالکی یوم الدین تو کیا کہتے ہیں علامہ صالح فوضان حفظہ اللہ مالکی یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سورہ فاتحہ میں اس کو پڑھ کر آخرت پر ایمان کو پختہ بناتا ہے لہٰذا ہر نماز میں ہم آخرت کو یاد کرتے ہیں لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو آخرت سے اتنی غفلت بھی ہمارے اندر موجود ہے کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مالکی یوم الدین کو پورے شعور سے نہیں پڑھتے کہ آخرت کا ایک دن بھی آنے والا ہے